دراہتINS engaged ڈنالی باوخی وہ آدھی دنیا کا حکم رہا تھا ہائے ہائے میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لے رہایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکم رہا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کفل لرستہ تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکم رہا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں ریایہ سوتی تھی حاکم جاگتے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیواؤں اور یتیموں کا پوجھ اٹھایا کرتا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ خود پیدل ہوتا تھا سواری پہ غلام ہوتا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ درخت کے سائے میں عید لے کر سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا وہ عادی دنیا کا حکمران تھا وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا بپرتی موجوں بہت پرستوں کی سادہ کشتی کا بادواں تھا بڑا مبارک ہے نام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوے منزل روا دواں تھا اوپر تشورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کسے خبر ہے کہ اس کسک کا جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندیری شب میں جراغ بن کر جو ساری دنیا میں زنفش آتا ہائے ہائے اس کی ایک میں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں اسی حساب سے آپ کی داد بھی میرے ساتھ چلتی رہے ایک بکنے والا بکتہ ہے عمر دو نمبر تھا یہ آپ کی اب اپنی مرضی ہے اپنی آواز کو اپنے مسلک کو اپنے خوبصورت اقیدتوں یہاں تک رکھتے ہو یا باہر پھیلاتے ہو کہ اب جتنی آپ کی آواز ہوگی اتنا ہی باہر جائے گا ایک بکنے والا بکتہ ہے عمر دو نمبر تھا میں نے کہا کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا یا رسول اللہ آپ بتائیے عمر کیسا تھا تو آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیانا آلا دیا بلند واسرہ جھوم کے گھو سوئے درہ مسکرا کے گھو سوئے آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا بولو نا بولو نا مجھے جو بھی دیا آلہ حسن دیا آلہ جمال دیا آلہ کمال دیا آلہ اخلاق دیئے آلہ اصحاب دیئے بول 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 اصحاب دیئے آلہ موجزات دیئے آلہ کتاب دی آلہ مزاج دیا آلہ ازواج دی بیٹیاں دیں آقا کہتے مجھے رب نے جو بھی دیا آلہ اچھا اللہ آلہ کیوں کہا اس لیے کہ وَلَسُوْ فَيُوْتِكَ رَبُّ كَفَتَرْزَا میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں اللہ کہتے میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں آلہ آلہ اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا اور سمالیے گا جملہ میں کہتا ہوں اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں آلہ ہوتی وہ مصطفیٰ کو دیتا یہی آلہ تھی جو دے دی رب کے خزانے میں کوئی اور چیرہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور پلکہ آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور موجزات آلہ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور اصحاب آلہ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور صفینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا کوئی اور کرینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا تو پھر قاضی کو کہنے دینا رب کے خزانے میں ختیجہ سے آئیسہ سے حفظہ سے محمونہ سے ماریہ سے صفیہ سے سودہ سے جوہریہ سے حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطبا اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز کو چنا محبوب کر دی گرم چادر اوپر لیوی ہو سبان لہ بڑی مشکل سے نہیں کر دی اور موں بھی پھر لپیٹ رکھا ہو تالبین مو آپ تو توجہ کرو نا اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز کو چنا ہائے 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 جملہ آیا ہے اجازت ہو تو اجازت ہے توجہ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز چنی محبوب کو دی محبوب کو عالی بنا کے بھیجا جس اللہ کو جس اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا عالی بنایا ہے اتنا عالی بنایا ہے اس ذاتِ اقدس کے متعلق تیری میری یہ بیعث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا دیا ہے نہیں سمجھ سکے کسی کی یہ بیعث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہاں تک گنوں گے کہاں تک گنوں گے کہ کیا کیا دیا ہے آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے مجھے یہ بتاؤ اللہ نے محبوب کو کیا نہیں دیا ہے یوں نہیں بلندواز سے اللہ نے محبوب کو کیا ہاتھ رکھو کسی عظمت پر ہاتھ رکھو کسی شان پر ہاتھ رکھو کسی بلندی پر ہاتھ رکھو کسی اروج پر ہاتھ رکھو کسی مقام پر کہ اللہ نے یہ نہیں دی بلکہ اللہ نے تو اعلان کرا دیا میراج بھی کسی رہتا کیا ہے اور سنو میں مسلک چھپایا نہیں کرتا سب کچھ دیا اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے داد دے کر کتنا نوازتے ہو سب کچھ دیا سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی محبوب کو سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی محبوب کو خدا نہیں بنایا محبوب کو محبوب کو خدا نہیں بنایا رب نہیں بنایا الہ نہیں بنایا اور بڑی توجہ سے سننا الہ بنانا نوٹ کر لینا کل سمجھا جائے گا الہ بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا خدا بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا رب بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا اگر وہ خدا بناتا تو وہ خدا تو بنایا ہوا ہوتا اور جسے بنایا جائے خدا نہیں ہوتا جسے بنایا جائے جسے بنایا جائے الہ نہیں ہوتا جسے بنایا جائے رب نہیں ہوتا جسے بنایا جائے مخلوق ہوتا ہے خالق نہیں جسے بنایا جائے عابد ہوتا ہے معبود نہیں جسے بنایا جائے ساجد ہوتا ہے مسجود نہیں اور جسے بنایا جائے لیمے والا ہوتا ہے داتا محبوب کو سب کچھ دیا سوائے خدا خدا نہیں بنایا رب نہیں بنایا اعلان اور مقام اتنا دیا مقام اتنا دیا کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا میں نے دیکھا سامنے جو درخت آتا آقا کو سلام کر شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا میں نے دیکھا سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا جو مٹی کا ڈھیلہ آتا آقا کو سلام کرتا قاضی کے مریدوں میں کوئی جملہ کہنے جا رہا ہوں خدا رہا ضائع نہ کرنا شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا جو مٹی کا ڈھیلہ آتا آقا کو سلام کرتا ارے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ پتھر سلام کرے پتھر کا کنکر سلام کرے درخط سلام کرے درخط کا پتہ سلام کرے مٹی سلام کرے مٹی کا ڈھیلہ سلام کرے اگر آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہے میں سلام کا قائل نہیں وہ تو پتھر سلام کرے ہون نارا لا حیات النبیدہ جیڑی موقع دی گل ہوئے اگر آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہ میں سلام کا قائل نہیں وہ تو پتھر سے بھی اسے نا 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 اسے پتھر کیوں کہتے ہیں پتھر کا کیا قصور ہے پتھر کا کیا قصور ہے پتھر تو قائل ہے آج تک نہیں شورا ہوگا آپ نے یہ جملہ پتھر تو قائل ہے سلام کا درخت کا پتہ سلام کا قائل ہے مٹی کا ڈھیلہ تو سلام کا آقا کا مقام تو یہ ہے آقا کی رفت تو یہ ہے آقا تو امیرِ حرم آقا تو امیرِ حرم اور میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب اردو مشکل تو نہیں ہے آقا تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کو استاد سکھیاں کتھے جا لڑیاں اور میاں محمد بخش کھڑی شریف آلے جنہوں نے سیف الملوک دا کلام لکھیا پنجابی دا کلام لکھیا پنجابی دا شاعر نام سی میاں محمد بخش محمد نام سی وہ کہندے نے میں محمد تھگو لوکو میں محمد چور میں محمد تھگو لوکو میں محمد چور جنہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے آقا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا تُو کجا من کجا تُو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تُو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر تیری رہ گدر صدرت المنتحا تُو کجا من کجا کوئی گل مشکل تھی نہیں ہوگی سمجھا رہی ہے بلوٹوٹ آنے اچھا میں نے کہا آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا بات یہی پہ تھی یاد ہے تو آقا جواب دیتے ہیں رب نے جو بھی دیا جو بھی دیا اس نے دن مانگے دیا آلہ دیا اور عمر کو تو میں نے رو رو کے مانگا ہے عمر کو تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے تحجد کے وقت رو رو کے مانگا ہے تو وہ پھر کتنا آلہ ہے بلند دواز سے کہو نا وہ کتنا عرفہ ہے وہ کتنا آلہ ہے لوگوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ میرے من میں میرے دل میں تین عارضوے ہیں بڑی محبت سے سماعت کرنا میں آج کلام نہیں سنا رہا آپ کو کچھ باتیں سنا رہا ہوں آقا کہتے ہیں میرے من میں میرے دل میں تین عارضوے ہیں پہلی عارضو میری میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے آقا کہتے ہیں میری دوسری عارضو میری زندگی میرے گھر کی زندگی میری خلوت میرا کھانا میرا پینا میرا اوڑنا میرا چلنا میرا پھرنا یہ ہر گھر تک پہنچ جائے اور تیسری عارضو آقا کہتے ہیں میں رب کرا میں شہید ہو جاؤں تین عارضویں رکھی اور اللہ نے تینوں عارضویں پوری کی بس یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں یہیں پہ ختم ہو جائے گی اللہ نے تینوں عارضویں پوری کی اللہ نے تین عارضووں کے لیے تین طبقوں کا انتخاب کیا پہلی عارضو میرا مشن پھیلے اللہ نے اس کے لیے صحابہ کو چنا دوسری عارضو میرے گھر کی زندگی میرے امت کے ہر گھر تک پہنچے اس کے لیے اللہ نے اہلِ بیعت ازواجِ متحرات کو چنا تیسری عارضو میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا اب اجازت ہے تھوڑی سی تفصیل کے لیے پہلی عارضو کے لیے صحابہ کو چنا پہلی عارضو کے لیے صحابہ کو چنا اور یہاں پہ ایک لمحے کے لیے سٹاف کر کے آپ کو ایک اور بات سنائے دیتا ہوں دو طبقے ایسے ہیں دو جماعتیں ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی محبت سے چنا ہے ایک جماعت انبیاء ایک جماعت صحابہ آج اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا کوئی کہے میں میند کرتا ہوں ریاضت کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں نبی بن جاؤں تو یہ ناممکن ہے حضرت آدم سے سلسلہ چلا پیارے آقا پہ ختم ہو گیا کوئی نیا نبی بن کے نہیں آسکتا اور جماعت صحابہ یہ بھی اللہ خود چنتا ہے آج کوئی کہے میں میند کر کے ذکر و اذکار کر کے تحجد پڑھ کے صحابی بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ منصب نبوت منصب صحابیت یہ قصدی نہیں وہاں بھی ہے اللہ اپنی مرضی سے جسے عطا کرتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے چنتے ہیں پھر ان کے سر پہ نبوت رکھتے ہیں پھر کسی کے سر پہ صحابیت رکھتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں اور وہ جب انتخاب کرتے ہیں تو قرآن دعائی دیتا ہے اِن اللہ اصطفاء آدم اصطفاء کہتے ہیں چننا چننا اللہ کہتے ہیں آدم کو چنا نو کو چنا ابراہیم کو چنا اِن اللہ اصطفاء آدم و نوحن آدم کو چنا نو کو چنا ابراہیم کو چنا ان کے سر پہ منصبے نبوت کا تعد رکھا اور صحابیت کو بھی اللہ خود چنتے ہیں میرا عقیدہ میرے اکابر اسلام کا عقیدہ آج کروڑوں عبدالقادر جلانی ہوں لاکھوں جنید بغدادی ہوں ہزاروں پا یزید بستامی ہوں عربوں مجددر فسانی ہوں دنیا کے تمام ولی کتب ابدال خوص اکٹھے ہو جائیں ان کی میندوں کو اکٹھا کر لو ان کی ریاستوں کو اکٹھا کر لو اکیلا کالے رنگ کا صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشادو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وضعہ کے چیرے پہ ڈالتا ہے ساری کائنات کے ولیوں کی امانت بلال کی اسے ایک نگاہ کا مقابلہ رہ گا توجہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ کہیں سے کھینچ کے لانے بڑے گی آپ کے تو اللہ نے دو طبقے چونے تو ان دونوں کو پھر دو انام بھی دیئے ایک نبیوں کو چونا ایک صحابہ کو چونا پھر انہیں دو انام دیئے ایک کو کہا یہ معصوم ہیں دوسرے کو کہا یہ محفوظ ہیں بلند آواز سے کہا انبیاء کو چونا تو کہا یہ معصوم ہیں اور صحابہ کو چونا تو کہا یہ کیا معنی معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے گناہ اس کے قریب بول دیروں نا سنی ہوئی ہیں آپ نے باتیں یہ پہلے سے سنی ہوئی ہیں جو گناہ کے قریب نہ جائے گناہ اس کے قریب نہ آئے معصوم انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں انبیاء قطب کا معصوم صحابہ کو کہا یہ معفوظ ہے کیا معنی گناہ کی صلاحیت تو ہے بڑی توجہ سے سننا سمجھاتا یوں ایک بچہ جا رہا ہے کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے پتھر اٹھا کے کسی کو دے مارے شرارت کر سکتا ہے اکیلہ ہے اس کے من میں کوئی بھی شرارت آ سکتی ہے کہیں کمرے میں بیٹھا ہے گلاس توڑ سکتا ہے شیشہ توڑ سکتا ہے ٹیبل توڑ سکتا ہے آپ کے کوئی اہم ورک پڑے ہو انہیں اٹھا کے پھاڑ سکتا ہے کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے گلی میں سے کسی کی بیلڈ ڈور بجا کے آگے بھاگ جائے شرارت کر سکتا ہے لیکن اگر باپ ساتھ ہو اگر باپ ساتھ ہو جہاں باپ خود بیٹھے وہاں بچے کو ساتھ بٹھائے جہاں خود جائے وہاں خود ساتھ لے کے چلے کسی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھائے تو بچے کو کوئی جتنا میں اٹھا کے دوں گا تو اتنا ہی کھائے گا اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا شرارت کرنا چاہے بھی تو ارے بچہ بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا شرارت سے بچ گیا صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا گناہ سے بچ گیا بچہ باپ کی نگاہ میں آ گیا شرارت سے بچ گیا اور صحابی نبوت کی نگاہ میں آ گیا گناہ سے بچ گیا یہ دونوں طبقوں کو اللہ نے چنا اب جو کسی نبی پہ اعتراض کرے وہ نبی پہ اعتراض بعد میں ہے پہلے رب پہ اعتراض ہے کہ تُو نے کیسا چنا کوئی کسی صحابی پہ اعتراض کرے وہ رب پہ صحابی پہ بعد پہ اعتراض ہے پہلے اللہ پہ اعتراض ہے کہ اللہ تُو نے کیسا چنا اور جو اللہ پہ اعتراض کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے